مہترم ناظرین السلام علیکم روشنٹی خبرنامی میں آپ کا خیر مقدمہ خبرنامی کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کوئی بندہ ازاں سننے کے وقت اللہ تعالی سے یوں دعا کرے اللہم ربہ هذه دعوت تامہ والسلات القائمہ آتی محمدن الوصیلت والوزیلت وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودَ الَّذِي بَعَثْتَهُ کہ اے اللہ اس دعوت تامہ کاملہ اور اس صلات قائمہ و دائمہ کے رب یعنی اے وہ اللہ جس کے لئے اور جس کے حکم سے یہ ازان اور یہ نماز ہے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ کے خاص درجہ اور مرتبہ عطا فرمہ اور ان کو اس مقام محمود پر سرفراز فرمہ جس کا تُو نے ان کے لئے وعدہ فرمایا ہے تو وہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حق دار ہوگا آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم سرخے پر ویلپور میں نخاط عمل میں لائے گئے ریاستی وزیر ویمولا پریشان ریڈی کے انجاہنی والدہ ویمولا منجولا ماں کی دینہ ترمہ میں اسٹالینے والے سپیگر پوچھرام سنیوارسٹی ایمیلسٹی کے قویتہ ایمپی ستورے شیٹی ایمیلے جی ونڈیو بی آرس قائد نے پیش کی گولا یا صدا بی آرس ایمیلسٹی کے قویتہ کو عالم شہرت یافتہ اکسورڈ یونیورسٹی کی جانت سے کیا گیا مدو اس ماہ کی تیز تارک کو اکسورڈ یونیورسٹی میں ایمیلسٹی کے قویتہ کریں گی تقریب متحدہ ظلمی دسیرہ تہوار کا شاندار فیمانے پر انخاط عمل میں لائے گیا آنے والے سمل انتخابات نے نغز رکھا ہو اس شراب پر خوابو پانے کے لیے مرکزی الیکشن کمیشن کی جانفتی خصوصی فورس کو تینات کیا گیا آلہ حضرت اکیڈمی و نظام آباد کے علماء اہل سنت کی جانب سے ستائیس اکٹوبر کو جروس غوطیہ کا ملجید آئیشہ آٹونگر نئے بریسٹی انخاط عوام ناصر کسیت اداد میں شرکت کی مولانا محمد بشیر الدین نے کیا پی مولانا محمد بشیر الدین کی اپیل الحمدللہ جیسے کہ بارہا شہر نظام آباد میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ الحمدللہ جروس غوثیہ غوثیہ پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے شہر نظام آباد میں پہلی مرتبہ اس سال آلہ حضرت اکیلمی کی طرف سے اور دیگر علماء اور علماء اہل سنت حفاظ اکرام اہمہ اہل سنت کی طرف سے جلوس غوثیہ کیلئے ایک مشاورتی جلاس آج منقید بروز منگل بات نماز زہر مسجد آئیشہ نظم دردر علم فیضہ رضا میں منقید ہوا جس میں علماء اہل سنت آئیمہ حفاظ اکرام کی کثیر تعداد موجود تھی سارے لوگوں نے الحمدللہ جلوس کی حمایت میں اپنا مشورہ دیا اور الحمدللہ اہمی کی مشغل کو مندر ازر رکھتے ہوئے عالی حضرت اکیلمی کی طرف سے جلوس غوثیہ نکالنے کا احتمام کیا جا رہا ہے جو ستائیس اکٹوبر گیارہ گیارویں شریف غوثیہ پاک رضی اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ مسجد آئیشہ نیا برید نظام آباد سے نکالا کثیر نکالا جا رہا ہے تو میں عوام اہل سنت سے غوثیہ پاک کے جانے والے سے میں گزارش کروں گا کہ اس جلوس غوثیہ میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں اور یہ جلوس مزید آئیشہ سے نکلتے ہوئے عالی حضرت چوب نیابریس سے ہوتے ہوئے عرصہ پلی شہیلاجہ گرونٹ سے ہوتے ہوئے مچھلی دفتر سے اور آگے بڑھتے ہوئے مالا پلی اور فرور مارکیٹ اور اس سے بڑھتے ہوئے بودن بشتان سے رائٹ مزید خاشمی کے طرف بڑھ جائے گا اور وہاں پر اس کا اختتام بسیر ہوگا تو وہاں پر اختتام کے بعد انشاءاللہ کچھ ناتیں اگرابی ہوگی کچھ بیان بھی ہوگا ساتھی ساتھ خاص طرح فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لئے خاص طرح جلوس غوثیہ کی نظبہ سے غوثیہ پاک کی نظبہ سے مظلوم فلسطینیوں کے لئے انشاءاللہ دعاوں کا احتمام کیا جائے گا جو حضرات اپنے فلسطین بھائیوں سے مسلمان ہمارے ہم دردی رکھتے ہیں تو وہ مجھ سے بھی گزارش ہے جلوس غوثیہ میں بھی شامل ہوں اور فلسطینیوں کے لئے فلسطین مسلمانوں کے لئے دعا کریں اور مزید اقصاء کے لئے دعا کریں انشاءاللہ یہ نظبہ کیا جا رہا ہے لہذا عدب سے گزارش ہے عدباً آپ قصیر دعا دعا تنشدت کریں تحفظ ختم نووت ایڈوکیشنل و چائٹبل ٹرسٹ کے جانب سے ماہ ربی الاول کی نسبت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابلہ جات مناخت تیس اکٹوبر بروز منگل بہترین مظاہرہ کرنے والے طلبہ و طالبات میں انعامات کی تخصیم تحفظ ختم نووت ایڈوکیشنل و چائٹبل ٹرسٹ زلق نظامباد کے ذریعتمام ربی الاول کے مہنے میں ہر دیہات میں جلسہ سیرت النبی مناخت کے گئے جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پور نور تعلیمات سعید دہی عوام کو روشناس کروایا گیا ہے اسی طرح اکٹوبر بروز منگل دوہزار تیویس کو بعد نماز مغرب مسجد محمود ڈرائیور کالونی میں بہت بڑے پیمانے پر جلسہ سیرت خاتم النبین و تحفظ اخایت کے انوان پر مفتی سعید اکبر صاحب صدر تحفظ ختم نووت رسٹرزل نظامباد کی صدارت میں مناخد ہونے جا رہے ہیں جس میں مہمانہ خصوصی کے ایسے دکن کے مشہور مارش شخصیت بزرگ عالمی دین حضرت اخدس مولانا محمد عبدالخوی صاحب دامت برکاتہم حیدراباد خازن مجلس تحفظ ختم نبت ٹرسٹ کلنگنہو ہاندرا اور حضرت مولانا قضر احمد خان صاحب دامت برکاتہم ناظم ادارہ انوار المدارس بابن سا پہاڑی کے بصیرت افروز خطابات ہوں گے ان کے علاوہ خیرات کلام پاک کے لئے حافظ عبدالماجد صاحب امام خطیف مجد رضا بیک اور ناتیا کلام پیش کرنے کے لئے بودن کے مشہور شاعر جناب احمد ساغر صاحب تشریف لائیں گے اِس جلسے کو کامیاب بنانے کے لئے مولانا سید احمد الدین احمد امام و خطیف مجد محمود نے تمامی احباب سے شرکت و استفادی کی گزارش کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہر نظام آباد تمامی عوام الناس سے پرخلوس گزارش کی جاتی ہے کہ تحفظ ختم نبوت ایڈوکیشنل و چاریڈیٹیپل طرس پر زرہ نظام آباد کے زیر اعتمام مسجد محمود راور کالونی نظام آباد میں ایک جلسہ منقب کیا گیا ہے جس کا عنوان سیرت خاتم النبیی و تحفظ عقائد ہے جلس حضا کی صدارت حضرت مفتی سعید اکبر صاحب صدر تحفظ ختم نبوت نظام آباد فرمائیں گے اور اس جلسے میں مہمانان خصوصی کی حصے سے حضرت مولانا عبدالعوی صاحب دعمت برکات و عمد آلیہ خاظر مجلس تحفظ ختم نبوت حیدر آباد دلنگانہ و آنڈرہ اور اس طریقے سے مہمانان خصوصی کی حصے سے حضرت مولانا خیزر احمد خان صاحب نازم ادارہ انوار المدارس بابا صاحب پہاڑی نظام آباد پشریف لائیں گے جلسے حاضر اور ہمارے شہر بودن سے شہنشاہ ترم نو بہتری نادخان جناب احمد ساغر صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں نظام آباد ظلم خاتن رائے دہ ہندو کی ازا اتداد فیصلہ کن موقف سیاست جماعت راغب کرنے کوشاں نظام آباد ظلم خواتن موجزہ ریاست یا سمال انتخابات میں مدواروں کی جیت اور ہر کا تائین کرنے کا موقف رکھتی ہے زلے میں خاتن رائے دہ ہندو کا تناسب مردوں سے زیادہ ہے اس لئے واضح کہ خاتن رائے دہ ہندو کا متفقہ فیصلہ امیدواروں کی کامیابی اور شکست پر انحصار کرتا ہے زلے نظام آباد کے تمام اسمبلی حلقوں میں مرد رائے دہ ہندو کے مقابل خاتن رائے دہ ہندو کی تداد اکاتر ہزار چار سو چوپن زیادہ ہے زلے کے بالکنڈا آرمن نظام آباد تربن نظام آباد رورل بودھن اور بانسورہ حلقوں کے تحت پانچ منڈل ہے چھے حلقوں میں ریجسٹر خواتین ووٹرز کی تداد کا جائزہ لینے پر ان کے ووٹوں کی تداد زیادہ ہے بہت سے مرد ووٹرز روزگار کے لیے خلیچی ممالک پڑوسی ریاست میں بسے ہوئے ہیں اس حساب سے خواتین کے ڈالے گئے ووٹ امیدواروں کی کامیابی کے زامن ہوں گے رورل حلقے میں خواتین ووٹرز کی تداد سب سے زیادہ ہے یہاں خاتون رائے دہندوں کی تداد ایک لاکھ بتیس ہزار دو سو بارہ اور مرد رائے دہندوں کی تداد نینی نو ہزار سالسو اٹھائیس ہے مرد کے بنیزبت بتیس ہزار چار سو چوریسی خاتون روٹرز کی تداد زیادہ ہے جبکہ بالکنڈا حلقے میں خاتون ایک لاکھ بندرہ ہزار آنٹھ سو اٹھے نو مرد نینی نو ہزار سالسو اٹھائیس میں خواتین سولہ ہزار اکسو ستیر زیادہ ہے آربن حلقے میں خاتون رائے دہندوں کی تداد ایک لاکھ نو ہزار نو سو تینتیس اور مرد رائے دہندوں کی تداد چھئے نو ہزار چار سو چار ہے اور خاتون رائے دہندے تیرہ ہزار پانسو انتیس زیادہ ہے اسی طرح بانسوار حلقے میں خاتون رائے دہندوں کی تداد ایک لاکھ آنٹھ سو آنٹھ ہے اور مرد رائے دہندوں کی تداد بھی نو ہزار دو سو پچیس ہے خواتین آٹھ ہزار تین سو تریسی زیادہ ہے نظام آباد اربن حلقے میں خاتون رائے دہندوں کی ددات ایک لاکھ سینٹالیس ہزار پانچ سو اکا تھر اور مرد رائے دہندوں کی ددات ایک لاکھ انچالیس ہزار تیر سٹھ ہے آٹھ ہزار چار سو چار خواتین نوٹرز زیادہ ہے بودھن حلقے میں خاتون رائے دہندوں کی ددات ایک لاکھ بارہ ہزار تین سو اکیسی اور مرد رائے دہندوں کی ددات ایک لاکھ تین ہزار پانچ سو ستیتر ہونے میں آٹھ ہزار آٹھ چار خاتن رائے دہندے زیادہ ہے مختلی سیاسی جماعت خاتن رائے دہندوں کو اپنے امیدواروں کے حق میں ہموار کرنے ابھی سے کوشش شروع کر دی ہے جیسا کہ قمراء جماعت کے امیدواروں کا پہلے ہی اعلان کیا گیا ہے وہ دسیرہ اور بدکمہ تہوار منانے کے لیے خواتین میں تحفہ تحف تخصیم کر رہے ہیں ساڑیاں ککرز گرینڈر اور دیگر گھرے لو سامان پیش کر کے خواتین ووٹرز کو راغب کرنے کی کوشش شروع کر دی گئی امیدوار خواتین ووٹرز کو اس اعتماد کے ساتھ راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر خواتین ان کے ساتھ ہونے پر ان کی کامیابی یقینی ہوگی دیکھنا یہ ہے کہ خواتین ووٹرز کا کیا فیصلہ ہوگا سعودی عرب وزارت ویزے پر آنے والوں کے لیے اطلاع مملکت میں جب سے وزیٹ ویزے کا اجراک کو آسان بنایا گیا تب سے زائرین کی تداد میں بے تحشہ اضافہ ہوا ہے اس سلسلے میں زائرین کے لیے متعلقہ محکمہ نے کچھ ہدایتیں جاری کی ہیں سعودی محکمہ پاسپورٹ نے وزیٹ ویزا ہولڈرز سے کہا کہ وہ ویزے میں آن لائن توسی کرائے اور ویزا ضعبط کی پابندی کرے خبر اصہ ادارے اس پی اے کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا کہ ویزیٹ ویزا ہولڈرز ویزے کی میاد ختم ہونے سے سات روز خبر آن لائن توسی کرائے سکتے ہیں اس کے لیے انہیں پاسپورٹ دفاتے جانے کی ضرورت نہیں ہے محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ انفرادی ویزیٹ ویزے میں توسی اس کے ختم ہونے سے سات روز خبر افشن افراد آمال اور بوابہ مخیم کے ذریعے کرائے جا سکتی ہیں تلنگانہ میں 28 اکٹوبر سے کانگریس کے دوسرے مرحلے کی بسیاترہ تلنگانہ میں کانگریس کی بسیاترہ کے دوسرے مرحلے کا آغاز 28 اکٹوبر سے ہوگا پارٹی کے لیڈر راہل گاندی اور جنرل سیکرٹی پرینکا گاندی دوسرے مرحلے کی بسیاترہ میں اس سالیں گے جس کی تیاری مقابی سطحے پر کانگریس کے لیڈروں کی جانتے کی جا رہی ہیں یہ بسیاترہ اس مہا کے 28 تارخ سے آئندہ مہا کی پہلی تارخ تک جاری رہے گی بتایا جاتا ہے کہ متحدہ محبوب نکرزلے سے اس سیاترہ کا آغاز ہوگا 28 اور 29 اکٹوبر کو اس سیاترہ میں پڑوسی ریاست کناٹا کے کانگریس کے وزیراعلا سیدھا رامیہ بھی شرکت کریں گے اس بس سیاترہ میں 31 اکٹوبر کو پرینکا گاندی اور اکم نویمبر کو راہل گاندی اسٹا لیں گے تلنگانہ کانگریس چار ازلا میں دوسرے مرحلے کی اس سیاترہ کے احاطے کا منصبہ رکھتی ہے متحدہ محبوب نگر میدک رنگاریڈی نل گھنڈا کا اس سیاترہ کے دوران احاطہ کیا جائے گا تلنگانہ کی درخی موڈل کے تعلق سے اس مہا کی تیس تعلق کو تقرید کرنے کے لئے عالم شہرت یافتہ آکسورٹ کے جانب سے کئی قویتہ کو مدو کیا گیا تلنگانہ سکیموں کی شہرت برعظیم عبور کر چکی ہے وہ تلنگانہ میں روبی عمل میں لائے جانے والے پروگراموں کو بین الاقوامی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی ہے ہندوستان میں تیزی کے ساتھ ترخی کرنے والی دیاست کی طور پر تلنگانہ کو تسلیم کرنے والے لندن میں عالم شہرت یافتہ آکسورٹ یونیورسٹی میں کلیدی خطبہ دینے کے لئے بیارہ سمسی کے قویتہ کو مدو کیا گیا ہے گزشتہ دس سالوں کے حکمرانی میں سی ایم کے سی آر کی جانب سے کیے گئے پروگرام آکسورٹ یونیورسٹی کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے حالی میں بریج انڈیا تنظیم کی جانب سے نخات عمل میں لائے گئے پروگرام حصہ لینے کے لئے دورہ کرنے کے دوران یونیورسٹی طلبہ کے ساتھ کے قویتہ اجلاس کرنے خات عمل میں لانے کے تعلق سے ہم سب واقفیت رکھتے ہیں اس لئے تلنگانہ کی ترخی اور موڈل پر اس مہا کی تیز تارخ کو تخریر کرنے کے لئے یونیورسٹی کی جانب سے کیے قویتہ کو مدو کیا گیا ہے مرکزی الیکشن کمیشن نے آنے والے انتخابات میں نغد رخم و شراب پر خواب پانے کے لئے خصوصی فورس کو تینات کیا زلے کامریڈی کے حدود میں واقعی شہروں پر زلے پولیس انتظامی کی طرف سے قیام عمل میں لائے گئے چیک پوسٹ پر پولیس ملازمین کے عمرہ تنخیہ کا انقاط عمل میں لائے گیا اب تک کسی بھی خصم کی حساب کتاب نہ بتانے والے نغد رخم کو پولیس ملازمین نے تنخیہ عمل میں لاتے ہوئے ضبط کیا لیکن اس طرح کے چیک پوسٹ پر چیکنگ کو مزید سخت بنانے کے لئے الیکشن کمیشن نے نیم فوجی دستوں کو تینات کر دیا ہے اس لئے پولیس جنہوں نے کل تک چیک پوسٹوں کی دیکھ بھال نہیں کی تھی ایسے چیک پوسٹ پر اسیس بی پیرا میلٹری فورسز کی آمد ہونے سے چیک پوسٹ کے پاس تنخیہ مزید سخت ہو گئے ہیں وہ الیکشن کورٹ کا نفاظ عمل میں لانے کی وجہ سے تاجین وہ آمد لوگ اگر بچاس ہزار سے زائد رخمہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو اس سے مطالقہ حساب کتاب دستہ وزار دکھانے ہوں گے اگر اس سے مطالقہ حساب کتاب نہ بتانے کی صورت میں رخ پر مبنی حکومت کو حوالے کیا جائے گا ایرگٹلا منڈل کے مقام پر واقعی بیارس پارٹی دفتر پر کارکنان کے ساتھ اجلاس کا نقاط عمل میں لانے کا بیارس پارٹی منڈ صدر راجہ پونہ نندم نے کیا خطاب ایرگٹلا منڈل کے مقام پر واقعی بیارس پارٹی دفتر پر بیارس منڈ صدر راجہ پونہ نندم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حلقے میں ویمولہ پریشان ترڈی ایمیلے کے طور پر فتح حاصل کرنے کے بعد وزیر کے طور پر کیے گئے ترخیاتی کاملوں کے تعلق سے تبادل خیال کے اور آنے والے سمل انتخابات میں ریاستی وزیر امالہ تشورہ ویمولہ پریشان ترڈی کو بھاری اکثریہ سے کامیہ بنانے کے لیے سخت محنت کرنے کے تعلق سے اہد کیس پروگرام ایم پی پی اوپن در ایڈی دیڈ پی ٹی سی جی راجشویل ایم پی ٹی سی سمنڈل سے مطالقہ موضوعات کے سرپنچ کے علاوہ وامن مائندے خائدین کارکنانو دیگنش خیلے کے رامل آئیم میں ایمیل سی کے قویتہ نے اربن ایمیلے بھیگالا گنش گپتہ نے خصوصی پوجہ پاٹ انجام دی بی آرس ایمیل سی کے قویتہ و اربن ایمیلے بھیگالا گنش گپتہ نے خلاق کے رامل آئیم کا مشاہدہ کرتے ہوئے خصوصی پوجہ پاٹ انجام دی اس موقع پر منادر کمیٹی کے ذمہ دران کی جانتی شاندہ فیمانے پر استقبال کرتے ہوئے تحنیت عمل ملائے گی اس پروگرام میں بی آرس پارٹی خائدین کارکنانو دیگنش شرکت ویلپر میں ریاستی وزیر ویمولا پریشاند ریڈی کے انجاہنی والدہ منجل لاما کی دینا کرما میں ایمیلے جیون ریڈی نے کی شرکت ویلپر منجل کی مقام پر واقعی کھیلوں کی میدان میں خیام عمر میں لائے گیا انجاہنی ویمولا منجل لاما کی دینا کرما پروگرام میں اس سالینے والے ایمیلے جیون ریڈی نے ویمولا منجل لاما کی تصویر پر پھولوں کا مالا پہناتے ہوئے بھرپور ترخیص خراج خدد پیش کے بات ازا انہوں نے ریاستی وزیر ویمولا پریشاند ریڈی کے افراد خاندانوں اور ریاستی اسمہلے سپیگر بوچھرانز نیویسٹیو دیگر ایمیلے کے حمرات تام میں حصہ لیا بات ازا انہوں نے ریاستی وزیر کے ارکان خاندان سے کچھ وقت تک باتشید کی اس پروگرام میں ویمولا پریشاند ریڈی کے انجاہنی والدہ منجل لاما کے دینا کرما میں خاندان ساز اسمہلے سپیگر بوچھرانز نیویسٹیو ویمولا پریشاند ریڈی کے انجاہنی والدہ منجل لاما کی تصویر پر پھولوں کا مالا پہناتے ہوئے بھرپور طرح سے خراج اخداد پیش کی ویمولا پریشاند ریڈی کے انجاہنی والدہ تک باتشید کی تلنگرہ میں موسم سرما کا آغاز ازلا میں درجہ حرارت میں کمی تلنگرہ میں موسم سرما کا آغاز ہو چکا ہے ریاست کی کئی ازلا میں رات کے درجہ حرارت میں کمی ہو رہی ہیں حرمہ کندہ میں اخل ترین درجہ حرارت 19.5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا جو معامل سے 2.60 ڈگری کم ہے آدلہ باگ میں درجہ حرارت 17.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا دیگر ازلا میں بھی درجہ حرارت میں خدرے کمی آئی حرمہ کندہ میدک اور راما گندم میں دن کے درجہ حرارت میں گراوٹ ہو گئی کھما میں درجہ حرارت معامل سے 3.3 ڈگری زائد رہا دلے میں عظیم ترین درجہ حرادت 35.2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ویلپور منڈل کے مخام پر واقعی منسٹڈیا میں ریاستی وزیر ویمولا پریشاند رڈی کے انجاہنی ویمولا منجل لاما کے دینہ کرمہ پروگرام میں ریاستی وزیرا و عوامی نمائندوں نے کی شرکت ویلپور منڈل کے مخام پر مناخدہ انجاہنی ویمولا منجل لاما کے دینہ کرمہ پروگرام میں ویلپور منڈل کے انجاہنی ویمولا منجل لاما کی تصویر پر پھولوں کا مالا پہناتے ہوئے بھر پر ترخصے خراج خدد پیش کی باتذہ ویمولا پریشاند رڈی کے افراد خاندان سے تبادلے خیال کرنے کے بات خیہ مامل میں لائیے تامے اس سالیہ باتذہ ویمولا کے افراد خاندان کو پرسا دیتے ہوئی اظہار تازیت پیش کی اس پروگرام میں عوامی نوائندے بیارس پارٹی کے خائدین و کرکنان و دیگر نے شرکت کی باثر منڈل کے کرگل بی دیہات میں بیارس خائدین نے گھر گھر انتخابی وہی معامل میں لائی باثر منڈل کے کرگل بی دیہات میں بیارس پارٹی سے وابستہ خائدین نے موضوع میں پیدا دورہ کرتے ہوئے ہر ایک گھر سے رجوع ہو کر مقامی عوام کو ریاستی حکومت کے جانب سے رب عمل میں لائے جانے والے فلائس کی مات وہ کی گئے ترخیاتی کاموں کے تعلق سے واقع کرواتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں سی ام کے سی آر کی خیادت میں نافذ کردہ فلائس کی مات کے سمراد کو تمام طبخات کے عوام تک رات طور پر پہنچا جا رہے ہیں وہ سطح غربہ سے تعلق اکنیال غریب عوام کے مسائل کے کسی کے لئے حکومت تلنگانہ نے آترہ پنشنر سکیم کے تحت مستخواہ و معذورین کو ہر ماہ پابندی کے ساتھ وظیفے کی جائے عمل میں لائے رہے ہیں اور حکومت تلنگانہ کی جانب سے عوام کی ترخیلی متعرف کردہ منفرد اسکیمات کو کامیابی کے ساتھ روبے عمل میں لاننے کے لئے ذمہ دار عہد دران کو متحرک کرنے کے باعث یاستی حکومت کے اسکیمات کے سمراد سے ہر ایک گھر کے افراد خاندان مستفید ہونے کا اظہار کیا ہے اس لئے آنے والے اسمبل انتخابات میں مدھول حلقے کے امیدوار ویٹھل لیڈی کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی مخامی عوام سے خواہش کی نوی پیٹ میڈل کے مخام پر بی آرس پارٹی صدر نرسنگ راؤو بودھ کمیٹی انچارش پوچھٹی کے ذریعت امام گیارہ بودھ کمیٹی کے انچارش سے اجلاس کا انخواد عمل میں لانے کے بعد ریاستی وزریعالہ کلو کنٹلا چنرشی کا راؤو کی جانب سے مطارف کردہ انتخابی منشور سے مطالقہ پمپلٹ حوالے کیا گیا اس موقع پر نرسنگ راؤو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی آرس پارٹی کی انتخابی منی فیسٹوں میں خواتین و کسانوں کے علاوہ طالبات و گھرلو خواتین کو ترجیح دینا کافی خوش آئند ہے وہ سی ایم کیسی آر کے جانب سے جاری کے گئے انتخابی منشور سے کانگریس و بی جی بی پارٹی سے تعلق اکنے والے خائدین باکلاہٹ کا شکار ہو گئے جس سے بہت دھن حلقے کے امیدوار شکل آمیر تیسری بار بھاری اکثریہ سے یقینی طور پر کامیوی حاصل کرنے کا اظہار کے اس پروگرام میں بودھ کمیٹی کے انچارش کے لاؤوہ عوامی نمائندے وہ دیگر نے شرکت کی تلنگرہ میں بی آرس کا کسی سے مقابلہ ہی نہیں کیسی آر کے بحثیت چیف نیسٹر ہیٹریک کیا خینی شولاپور میں کے ایک عویتہ کی پریس کانفرنس تلنگرہ میں بی آرس کا کسی سے مقابلہ ہی نہیں یہاں ایک طرفہ نتائج میں بی آرس پارٹی تیسری مرتبہ بھی شاندار کامیوی حاصل کرے گی پارٹی سربرا کے چنرشکر راو کی بحثیت چیف نیسٹر ہیٹریک کیا خینی ہے ان خیالات کا اظہار کے ایک قویتہ رکن خانونسٹاس کانسل بی آرس کے قویتہ نے کیا وہ شولاپور مہارشتہ میں اخبار نمائندوں سے بات کر رہی تھی کہ قویتہ نے کہا کہ تلنگرہ میں بی جے پی کا کوئی وجود نہیں ہے تمام حلقوں سے بی جے پی میدواروں کے زمانتیں ضبط ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ تلنگرہ کی ترخی کے لیے بی آرس نے گراہ خدر خدمات انجام دی ہے پارٹی کی کارکردگی ہماری کامیابی کی کلیت ثابت ہوگی قویتہ نے استثار کیا کہ کانگرس کی طرح سے جو چھے زمانتوں کا تذکرہ کیا ہے آخر اس کا زامن کون ہے کیا قومی صدر کانگرس ملکار جن کھرگے اور راہل گاندی اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں قویتہ نے کہا کہ کیسی آر کی خیادت میں گزیشتہ داز برسوں کے دوران کسانوں خواتین نوجوانوں اسی اسٹی بی سی تبخات کی ترخیو فلاوہ بحبت کے لیے معتعدد اس کی مات پر عمل کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بی آرس حکومت کی کارکردگی سے عوام کافی خوش اور مطمئن ہیں تلنگنہ کے عوام چیف نیسٹر کیسی آر کو پھر ایک مرتبہ اپنا عشیوات دینے کے لیے تیارے قویتہ نے کہا کہ گزیشتہ انتخابات میں بی جے پی نے سو سے زائد نشیستوں پر اپنی زمانت کھو دی تھی اور اس مرتبہ تمام حلقہ جات پر سے بی جے پی امیدواروں کی زمانتیں ضبط ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ کانگرس پارٹی عوام کو گم رہا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قویتہ نے کانگرس پر شدید تنخیط کی اور کہا کہ پینسٹھ برس تک کانگرس اقتدار سے فائد اٹھاتی رہی تاہم عوام کی ترخی اور فراہو بہبود کے لیے کچھ بھی نہیں کیا اس کے برخلاف چیف نیسٹر کیچنشک ہڑانے صرف دس برس کے دوران تلنگنہ کی بے مثال ترخی کو یقینی بنایا قویتہ نے کہا کہ بی آرس حکومت کی کارکردگی سے عوام بخبی واقف ہے اور انہوں نے مکمل احخان ہے کہ عوام بی آرس پارٹی کو شاندار کامیابی سے ہم کنار کرے گی قویتہ نے خوشی مطارد کا اظہار کیا کہ مہارشتہ میں تلنگنہ کی کلچر کو جاری رکھا گیا ہے تلنگنہ کی عوام کی طرح مہارشتہ میں بھی گنگا جمنی تہذیب کی جھلک ہے قویتہ نے مہارشتہ میں ہینڈ لوم کی سنتوں کا دورہ کیا انہوں نے بیڑی ورکت سے بھی ملاخات کے واضح ہے کہ قویتہ بدکمہ تقریب میں شرکت کے لیے مہارشتہ کے دورے پر شولہ پور میں آمد پر قویتہ کا شاندار استقبال کیا گیا قویتہ نے خواتین اور لڑکیوں کی قصیر تداد کے ہمراہ بدکمہ پروگرام میں سلیا تلنگنہ میں وار ون سیڈ ہے برادر لڑائی کچھ نہیں ہے ایک ہی طرفہ ہے بی آرس کی سرکار جنتہ کی آشروات سے جیت کے واپس آئے گی کیونکہ پچھلے دس سالوں میں جس طریقے سے بی آرس سرکار نے سبھی کے لیے کام کیا ہے چاہے وہ فارمرز کے لیے ہونے دیجے منیلاؤں کے لیے ہونے دیجے یووت کے لیے ہونے دیجے education میں ہونے دیجے acst کا empowerment کے لیے ہونے دیجے سب سے بڑا bc empowerment کے لیے ہونے دیجے جس طریقے کا کام تلنگانہ میں ہوا ہے آج پورے دیشبر میں تلنگانہ کا مثال دیا جاتا ہے ہمیں گھر ہیں ہم نے جس طریقے کا کام کیا اور یہ کام بھی ہم اسی لئے کر پائے کیونکہ جنتا کا پورا پورا ساتھ امارا تا تو اسی جنتا کی آشیرواد سے واپس الیکشن میں جیت کے تیسری بار ہیٹرک کر کے ہمارے نیتا جو لوگوں کے بہت چہیتے نیتا ہے وہ واپس مکیمنتری بنیں گے ایسا ہمارا بشواس ہے اور ساؤت انڈیا کے ہسٹری میں کبھی بھی تین بار لگا کر کوئی سی ایم نہیں بنا ہے اور ہم چاہتے ہیں ان لوگوں کا آشیرواد ہوگا تو ضرور کیسی ایسا اب تیسری بار ہمکیمنتری بنیں گے ایسا ہماری آشواس ہے پارٹی ٹکٹ نہ ملنے پر تلنگانہ بی جے پی کے خاتون لیڈر زارو خطار رو پڑی تلنگانہ بی جے پی کے خاتون لیڈر نے ٹکٹ نہ ملنے پر زارو خطار رو پڑی نرمل کے ذلن صدر رامہ دیوی پارٹی ٹکٹ نہ ملنے پر عشق بار ہوگی گزشتہ روز دافرانی جماعت نے اپنے امیدواروں کی پہلے پیلے سے جاری کی تھی جس میں ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا جس پر رامہ دیوی نے پارٹی سے استفاد دے دیا پارٹی نے رامہ راو پٹیل کو اس حلقے سے امیدوار بنایا جس پر رامہ دیوی نے شدید مایوسی کا اظہار کیا اور وہ جذباتی ہو کر رو پڑی انہوں نے کہا کہ پارٹی نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے انہوں نے کہا کہ بحثہ اور مدول میں انہوں نے پارٹی کو مستحقیم کرنے کے خدمات انجام دیئے تھے تاہم ان کو ہی ٹکٹ سے محرم کر دیا گیا پارٹی نے ان کی خدمات کو تسلیم نہیں کیا ہے انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ پارٹی نے ان سے نائنصافی کی ہے وہ بہت جل اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے انہوں نے اسے پانٹا چھے کو چھنٹا رہا تھا یہ وہ پانٹا دی اس کا پہ دنک پا رہا تھا انہوں نے گناہ دی میں سے ہل لگا ٹکٹی انہوں نے گٹنے انٹلا گروہ پر میشے دے سنٹے نہ کڑ پھلا پا رہا تھا ہاں ہم تھا انجام بارتی جنتا پہ دنک چھے سنٹے بھالکنہ میں دسیرہ تہوار کا شاندار پیمانے پر انہیں خات عمل میں لائے گیا بھالکنہ مندل کے مقام پر دسیرہ تہوار شاندار پیمانے پر مناخص کیا گیا اس موقع پر موازے کے سرپنچ بھی سنیتا نہیں جنبی کے دراخت کے خصوصی پوجہ پارٹ انجام دینے کے بعد مقامی عوام کو دسیرہ تہوار کی پرخورت مبارک بات پیش کی اس پروگرام میں ایم پی پی لاوینیا لنگا گارڈ ایم پی ٹی سی کنہ پوشٹی نائب سرپنچ شیخ وحب خادین پی ویدیا ساگر سابقہ ایم پی ٹی سی میمران ایر جگن پنچائے سیرٹری رجنکان ترڈی دہی کمیٹی صدر پی اشوک نائب صدر ایک انگہ دھر موزے کے موطبور افراد ای پوشٹی جی سرٹیش و دیگر محکمے جہاں سے تعلق اکنے والے اہد دران موجود تھے بانسوارہ کے جیشنکر منیسٹیڈیا میں راوانہ دہانہ پروگرام میں سپیکر پوچھرام سنیوازیڈی و ان کے ارکانے خاندانے کی شرکت بانسوارہ منل کے مقام پر واقع جیشنکر منیسٹیڈیا میں راوانہ دہانہ پروگرام میں بیارس پارٹی امیدوار سپیکر پوچھرام سنیوازیڈی و ان کے ارکانے خاندانوں عوام نے شرکت کس معاقے پر پوچھرام سنیوازیڈی نے مقامی عوام کو دسرہ تہوار کی پرخلص مبارک بات پیش کس معاقے پر انہوں نے کہا کہ برائی پر اچھائی کی جیت حاصل کرنے کے خوشی میں راوانہ دہانہ پروگرام کا نخاط عمل میں لانے کا اظہار کیا ماناடு ثریتா یوگம்லோ آ ویدنگ دروخت دے دھواپرا یوگம்லோ கிரஷ்ன பகவானடு பாண்டவல பக்சபாதிக கவடவலு ثوٹ்டி பாண்டவலக்கு ஜூதமைத்தே آ جூதம்லோ ஐதுகுறு பாண்டவலு باری تو پاٹو متم دیشانے کون پوتر آجود ان لو پانڈا لوڈ پوئی کاروڑے کا سرط پرکارنگا ونواز سمیجدار پنیڈ سامن چلال اوکہ سامن چلال وقتیات باسا لونٹر آرمون منڈل کی پیپری دیہاں سے تعلق اکنے والے منورکا پسنگم کے راکنے زلے بیارس صدر آرمون امیلے جیوانریڈی کے ہاتھوں بیارس پارٹی میں کی شاملیت حاصل؟ آرمون منڈل کے پیپری دیہاں سے تعلق اکنے والے منورکا پسنگم کے راکنے سی ایم کے سی آر کی کامیاب ترین خیادت وزلے بیارس صدر آرمون امیلے پیو سی کمیٹی چیئرمن جیوانریڈی کے حرکیاتی خدمات سے متاثر ہو کر بیارس پارٹی میں شاملیت حاصل کرنے والے آرکن کو امیلے جیوانریڈی نے پارٹی کا کھنوہ پہناتے ہوئے پرزر استعبال کے اس ماخے پر امیلے جیوانریڈی نے کہا کہ پچھلے دس سالوں میں ہم نے سیکڑوں سال پرانے مسائل کو حل کیا ہے ہم نے حلقے میں اپاشی پینے کے پانی سڑکو تعلیم اور تیبی سہولیات کو بہتر کیا ہے چیف نسٹر کیسیار کی خیادت میں تلنگنا کی ترخیب بھی ہے تلنگنا جیسے اسکیمات ملک کی کسی دوسری آرست میں نافذ نہیں ہے اس لئے ملک کی دیگر آرستوں کے عوام چاہتے ہیں تلنگنا اسکیمات ان کی ریاست میں لاکھ ہو یہ یقینی ہے کہ بیارس تلنگنا میں تیسری بار اختدار پر آنے کا اظہار کیا اختتام سے خم نظر ڈالتے ہیں ہنچ کیم سرخیہ پر ویلپور میں نخواہت عمل میں لائے گئے ریاستی وزیر ویمولا پریشان ریڈی کے انجاہنی والدہ ویمولا منچولاما کی دینہ کرما میں استالینے والے سپیگرز پوچھرام سنیوازی ڈی ایمیل تی کے قویتہ ایمپی سوریش ایڈی ایمیل ای جی ونڈی و بیارس قائد نے پیش کی گولا یا خدا بیارس امیسی کے قویتہ کو عالمی شہرت یافتہ ارکسورڈ یونیورسٹی کی جانب سے کیا گیا مدو اس ماہ کی تیس سال کو ارکسورڈ یونیورسٹی میں امیسی کے قویتہ کریں گی تقریب متحدہ ظلمی داثرہ تحوال کا شاندار فیمانے پر انیخات عمل میں لائے گیا آنے والے سمل انتخابات نے نغد رخواہ شراب پر خوابو پانے کے لیے مرکزی الیکشن کمیشن کی جانب سے خصوصی فورس کو تینات کیا گیا آلہ حضرت اکیڈمی و نظام آباد کے علماء اہل سنت کی جانب سے ستائیس اکٹوبر کو جروس غوثیہ کا مسجد آئیشہ آٹونگر نئے بریسٹی انیخات عوام ناصرے کسی صداد میں شرکت کی مولانا محمد بشیر الدین نے کیا پی آج کے لیے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید حبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ موسیقی